اسلام علیکم ویلکم تو ایزی کوکنگ ویڈانٹی امبر تو آج ہم فش بنا رہے ہیں ویلیج سٹائل فش اور وہ بھی مسترڈ آئل میں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہمیں کیا کے چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے ڈیڑھ کلو کے فش کا پیس تھا یہ اور اسے نمک اور سٹا لگا کے اسے سے دھول گیاں میں نے اور ہیڈوالا پورشن نکال دیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں مسترڈ آئل ہے مسترڈ آئل ڈال کے پکائیں گے ہاف کپ لی ہے ایک پیاز لی ہے میں نے بڑے سائز کی تھوڑا سا گارنشن کے لیے دھنیا دو ٹیبل سپون لسن کھٹا ہوا اور کوارٹر ٹی سپون میں نے میتھی دانا لی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے فش پکانے میں سکھا دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون لی ہے کیونکہ فش کو بھی نمک لگایا ہوا ہے پہلے تیز نہ ہو جائے اور ڈیٹ ٹی سپون میں نے لال مرچ لی ہے اور ڈیٹ ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے اور چار ٹیبل سپون میں نے تہی لی ہے تو سب سے پہلے میں نے فریم آن کار کے ہنڈیا کو اوپر رکھ دیا تھا مٹی کی ہنڈی تھوڑا ٹائم لیتی گرم ہونے میں اس لیے میں نے پہلے ہی فریم آن کار دیا تھا اور یہ آئیل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم میتھی دانے ڈال دیں گے کچھے آئیل میں نہیں ڈال لیں گے کچھے آئیل میں ڈال لیں گے تو وہ بوائل ہو کے گرنا شروع ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اچھے سے دھوہ نکل رہا اور یہ میتھی دانے کو ہم نے اچھے سے جلانا ہے بلکل کالا کار لینا ہے یہ میں ہم کو دکھا دیتی ہی جمچ میں نکال کے اس کو ہم نے بلکل جلا لیا ہے آپ آنڈی میں سے نکلتے ہوئے دھوہے سے انتازہ لگا لیں گے تو اب یہ ککنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے آئیل اس میں پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز کو ہمیں لائٹ سا گولڈن کرنا ہے اور یہ پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اس وقت ہمیں اس میں لسن ڈال دینا کھٹا ہوا حد رکھ ہم نے اس میں یوز نہیں کیا ہے بلکل بھی اس پہ خالی لسن ڈال لیں گے اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوگا اور بہت ہی مزے کی فش بنتی ہے ایسے اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے ہم فش بنائیں گے لیکن اب بھی آج میں مستر اوڈائل میں بنا رہی ہوں اب اس میں تمام مسالے ڈال دیں گے ہم دھنیا لال مرچ حلدی نمک اور اس میں تقریباً ایک گلاس پانی یا دو کپ پانی ڈال کے اس کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے فلیم بلکل سلو کر دیا تھا تو چلیں اب دیکھ لیتے ہیں یہ پانچ سے سات منٹ میں یہ مسالہ گال گیا ہے میرا اور پانی بھی خوشک ہو گیا تو اب جو دہی تھا اس کو اچھے سے پھینٹ کے ڈال لیتے ہیں اور دہی کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جبکہ اس کی وائٹنیس جو ہے وہ ختم ہو جائے اس میں بلکل بھی سفیدی نہیں رہنی چاہیے مسالے میں تو پانچ سے سات منٹ میں نے اچھے سے بھوننا ہے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے دہی کا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس لیے اس میں ہم فنش کے پیس رکھ دیں گے اور اس کو ابھی کیونکہ یہ کوک نہیں ہوئی کچھی ہے اسے جلدی جلدی سے ہلا لیں گے اور دروائیس تھوڑا سا بھی کوک ہو جائے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کو ایسے ہی اچھے سے بھون لیں گے اور فلیم میں نے ہائی کر دیا اس کو تیز آگ پہ بھوننا ہے تو یہ فش اچھے سے بھون چکی ہے اب اگر اس سے زیادہ بھونیں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور اب اس میں دو یا تین گلاس جتنا بھی آپ کو شوربہ پتلا یا تھک رکھنا ہو ڈال دیں اور اسے کور کر دیں اور یہ اب بوائل ہو چکی ہے کیونکہ مٹی کی آنٹی تھوڑا دیر میں ٹھنٹی ہوتی ہے اس میں کوک ہوتی رہتی جیز اس لیے بوائل ہو گئی ہے اور میں اسے باندھ کر دوں گے فلیم میں نے آف کر دیا اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو یہ جی ہمارا ویلی سٹائل شوربہ ریڈی ہے فش کا اور اسے دنیا سے گارنشنگ کھار لیں اور اگر میری یہ ریسپی آپ کو پساند آئی ہو بہت سیمپل سی ریسپی ہے تو اس کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی اللہ آپ